مشاورت کرنی تھی تو آپ لوگوں کا کیا ریاکشن تھا ٹوورڈز ایٹ آپ لوگ تھے فلیکسیبل کے ٹھیکے بات کرتے ہیں کہ نہیں ریزسٹنس تھی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مشاورت کا عامل وقت ہے وہ تو انہوں نے ویسے گزار دیا ہے اب تو آئین کے اوپر عمل درامت ہونا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آج بڑا لاٹلائزم کی باتیں یاد آ رہی ہیں مجھے آپ یہ بتائیں عدلیہ کو ٹیلی فون کر کے شباز شریف کیا جیسٹس ریٹائر ٹیو مرہوم کو فیصلے نہیں لکھوایا کرتے تھے کوئٹا بینچ کے اوپر بریف کیسز کس نے چلوائے تھے اسی کے علاوہ اگر آپ سنتے جائیں لاٹلائزم بات ہوتی ہے نا یہ جو ہدیبیا پیپر میل کا کیس اوپن اینڈ شٹ کرپشن کا کیس تھا جو مشرف کو پاؤں کو ہاتھ لگا کے دس سال کے لیے ملک سے باہر چل گئے تھے وہ واپس آ کر اس سے کس طرح باندھ ہوا تھا ٹیکنیکل گراؤنز کے اوپر باندھ ہوا تھا نا کہ جنار ٹائم بار ہو گیا ہے نیب نے پینے دائر نہیں کی یہ بھی اسی طریقے سے لاٹلائزم کے طور کے اوپر جو انصاف لیتے ہیں کسی جو ڈھکا چھپا ہے حمزہ شباز کو گھر بیٹھے تیکھانے کے اندر بیل مل گئی یہ سلمان شباز جو ہے عمران خان کو گولی لگی ہوئی ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہوا ہے جنہوں نے سیکیورٹی دن ہی ہے وہ ہمارے ملزم ہیں رانہ سنا ہمارا ملزم ہے شباز شریف ہمارا ملزم ہے وزیر آباد حملے کا وہ آج عمران خان کو جو نوید ملزم ہے اس کی پیشیاں بند کمرے میں ہوتی ہیں اس کی جیل میں پیشیاں آ رہی ہیں کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے لیٹ بی کمپلیٹ لیٹ بی کمپلیٹ پلیس تھرٹی سیکنڈ لیں عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہے نوید کی ملزم جس نے قاتلانہ حملہ کیا اس کی جان کو خطر ہے اس کے بعد مجھے بتائیں لارڈلائزم یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی باری پوچھا جاتا ہے کہ اس کی جان کی گرنٹی کیا عمران خان دیتے ہیں کہ وہ جیل میں جو ہے وہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے وہ بیمار ہیں ان کو باہر جانے کی جانت ہے پچاس روپے کے سٹام پیپر پر باہر جانے دیا اس سے بڑا لارڈلائزم کیا ہو سکتا ہے چار ہفتوں کا کہہ کے کہے سے چار سال سے باہر بیٹھے ہوئے علاج نہیں کروایا ساگدار واپس آتے ہیں چودہ دن کی فالسی زمانت وہاں سے لندن میں لے کے آجاتے ہیں یہ لارڈلائزم ہے یہ عمران خان کو لارڈلائزم کی تانے دیتے ہیں عمران خان کو اپر مقدمہ کونس ہے عمران خان کو پر دوشا خان کی بات کرتے ہیں لائے نا دو سے پہلے کا ریکارڈ دیں کیوں نہیں دے رہے جس بات کا آپ ریفنس دے رہے ہیں اس بات میں وہ ایف آئی آر بھی آتی ہے جو نہیں کٹی تھی اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے وہ پرویز الائی صاحب تھے تو ان میں ان کا بظاہر دیکھیں آپ کو بہت ساری چیزیں تو آپ لوگوں کو بھی دیکھنی سمجھ نہیں چاہیے نہیں نہیں دیکھیں وزیر اعلیٰ تھے یا نہیں تھے جنہوں نے سارا کورپ کیا نا جنہوں نے ٹی پیو سے ویڈیو بنوائی جنہوں نے اس کے بعد دو ویڈیوز اور آگئی ہیں اس کے بعد جنہوں نے جی آئی ٹی کو رفولینس کیا اب جی آئی ٹی جو ہے انہوں نے اپنی مرضی کی پھر جی آئی ٹی بنوائی ہے یہ نگران سیٹ اپ ہے یہ تو نگرانی والا سیٹ اپ ہے اتا تارڈ کو مجھے یہ بتائیں کہ سمیر جو ہے یہ جو لگایا جا کے ٹی ایس او محسن نکوی کا یہ شباز شریف کا ٹی ایس او نہیں تھا یہ پچیس مہی کے یہ جو غلام یہ لگائے ہیں انہوں نے یہ جو اپنا لاہور کا جو سی سی پی او کمیانہ ہے تو تارڈ صاحب یقینی جو عدد کا جواب بھی دیں گے تارڈ صاحب یہ سران شامل نہیں تھے یہ کوئی نگران سیٹ اپ ہے اتا تارڈ صاحب کے ایسی دیفیکٹر حکومت ہے مان لے یا ہمیں کوئی اتراز نہیں آتے ہیں آپ کی دیفیکٹر حکومت ہے یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے یہ غیر چلی صاحب سیٹ اپ نہیں ہے کھڑ کے بات کریں نا کوئی بات نہیں ہم فیس کریں گے ٹھیک ہے تارڈ صاحب سوال تو ہے ہم درباریاں دینے والے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے تارڈ صاحب سوال تو ہے لیکن فروغ سوال